بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گا آکیمرز نوز کے بارے میں آکیمرز نوز ایک میٹافور ہے جس کا استعمال خاص جگہوں پر ہوتا ہے آکیمرز نوز کا لفظی مطلب ہے اونٹ کی ناک اور اس کا مفہوم ہے کہ کسی چھوٹی ناماکور چیز کی وجہ سے بہت بڑی بڑی ناماکور چیزوں کا یا واقعات کا ہو جانا ایک نامناسب گھٹنا یا واقعے کی وجہ سے کئی نامناسب واقعات ہو جانا ایک چھوٹی سی گلتی سے بہت بڑی بڑی گلتیاں یا ایک چھوٹی سے نقصان سے بہت بڑے بڑے نقصان کا ہو جانا اس کو ظاہر کرنے کے لئے ہم آکیمرز نوز کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ایک عربی کہاوت بھی ہے اگر کسی اونٹ کی ناک کسی ٹینٹ یعنی کہ کمے وغیرہ میں پھنس جائے تو اس کا جسم سارے کسارا ہے جو وہ بھی اس قیمے میں جلد ہی داخل ہو جائے گا یعنی کسارا کسارا اونٹ اس میں جلد ہی داخل ہو جائے گا اس کی مثال ہے پہلی مثال ہے ہمارے پاس انکریمنٹالیزم انکریمنٹالیزم کہتے ہیں اس عقیدے کو کہ اگر کسی چیز کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہو تو بس پھر اس چیز میں مزید اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے فارق ازام پر اگر کسی شخص کی سیلیڈی مثال آنا اضافہ کیا جائے تو پھر ہر سال اگر اضافہ نہیں ہوگا تو کئی طرح کے بڑے واقعات ہو سکتے ہیں دوسری مثال ہے ہمارے پاس ایف آئی ٹی ڈی ٹیکنیک یعنی کہ فٹ ان دی ڈور ٹیکنیک یعنی کہ اگر کسی کو آپ اپنے گھر میں پاؤں رکھنے کے اجازت دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے گھر میں پوری طرح گھس سکتا ہے اور پوری طرح آ کے آپ سے مکمل طور پر فیدہ اٹھا سکتا ہے وہ آپ کو فیدہ تو دے سکتا ہے لیکن ساتھ میں نقصان دینے کے بچانسز اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کس کو اپنے گھر میں آنے کے اجازت دیں تو وہ آپ کے گھر کو لوٹ سکتا ہے تیسری مثال ہے ہمارے پاس کریپنگ نورمیلٹی یا جس کو ہم لینڈسکیپ ایمنیزیا بھی کہہ لیتے ہیں اس ٹیکنیک کو ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کریپنگ نورمیلٹی سے مراد ہے کہ جب کوئی ایسی چیز جو کہ نورمل نہ ہو جو کہ خراب ہو غلط ہو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کیا جائے کسی کے سامنے تو وہ شخص اس کا عادی ہو جاتا ہے آستہ آستہ اس چیز کے تھوڑے بڑائی کے تھوڑے تھوڑے اضافے سے ایک شخص اس کا پوری طرح عادی ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چیز بڑائی ہے اس کو چھوٹی چھوٹی بڑائیوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا اور پھر آستہ آتا اس کا ضمیر پوری طرح مر جاتا ہے اور اس کو کسی بڑی بڑی چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا وہ بڑائی کو بھی نیکی سمجھنا شروع کر دیتا ہے چوتھی اور آخری مثال ادھر میں آپ کو دے رہا ہوں ڈومینو ایفیکٹ کی ڈومینو ایفیکٹ کو ہم چین رییکشن بھی کہہ لیتے ہیں یہ کیمرز نوز اس طرح کہلاتی ہے کہ ڈومینو ایفیکٹ میں عام طور پر ڈومینو ایفیکٹ میں جب ایک چیز کوئی سے تین لوگوں کو متاثر کرتی ہے تو وہ تین لوگ آگے نو لوگوں کو متاثر کرتے ہیں نو لوگ آگے اس کے مرٹیپل کے جیسے کہ عبادی میں اضافہ بھی ڈومینو ایفیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پہلے ایک شخص ہوتا ہے پھر دو پھر چار پھر آٹ پھر سولہ اس طرح جب کسی چیز میں اس طرح اضافہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ڈومینو ایفیکٹ جیسے کہ آپ نے وہ نوکلیر فیشن رییکشن میں بھی پڑا ہے نوکلیر فیشن رییکشن میں بھی یہ ایسا ہی ہوتا ہے بالکل ڈومینو ایفیکٹ زیادہ فیزیکل انٹیٹیز فیزیکل چیزوں پر اپلائی کرتا ہے لیکن میٹا فیزیکل یعنی معورہ حقیقت غیر مادی چیزوں پر بھی پوری طرح اپلائی کرتا ہے اگر آپ کسی شخص کو ایک کام کرنے کے اجازت دے دیتے ہیں تو بعد میں آپ کو دو کام کرنے کے اجازت دینا پڑتی ہے پھر چار پھر آٹھ اس طرح کوئی شخص آپ کے ساتھ پر سوار ہوتا ہی جاتا ہے یہ ایک مثال ہمارے امینی ڈیویوییس پسکر نیازت دے ہی چیز میں پھر چیزوں پر دا ہی پھر چیزیں شکریم ورزی کنید ورزیویس پیش آکی نزیجا کنید میکنید کرتا ہے بعد چیز